درگ میں بلیک ملنگ کی شکایت لے کر پہنچوئے کہ بیوٹی پارلر کی محلہ کرمشواری نے کئی چوکانے والے خلاصے کیے ہیں یوزی کے مطابق پارلر کی آر میں دیویافار کارڈا چلا رہی محلہ کی پتی نے اس کو بھی جسم فروشی کے دلدل بے دھکے لے گی ساجش رشی لیکن وہ کسی طرح سے بچ نکلی یہ ریپورٹ دیکھئے درگ میں بیوٹی پارلر میں بیوٹیشن کا کام کرنے والی ایک یوکی کا اصلیل ویڈیو بنا کر بلیک ملنگ کرنے کا سنسنی خیج کیس درچ کیا کیا ہے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ بلیک ملر کوئی اور رہی بلکہ بیوٹی پارلر کیس سنچالک محلہ اور اس کا پتی ہی نکلے ہیں پولیس نے دونوں آروپیوں کے خلاف کیس درچ کرتے جانچ شروع کر دی ہے کچھ جو پہلے اس کا ایک نکیڈ ویڈیو اس نے بنایا ہے گر کے اور اس نکیڈ ویڈیو کو بنانے کے اس کو رکھ کے وہ بولتی ہے کہ ہاں کام کرو نہیں کرو گے تو وارڈ کر دیں گے اس الہر پر ہم نے اپراہ درچ کیا ہے دھارہ دین سے چورہ سی اور محمد السلام نے پانچ سو سے دین سے ٹیگز کام دراصل درگ کے محل نگر تھانا شیط میں سندھیانگر میں ایک بیوٹی پارلر ہے جس میں کیوٹی کام کرتی تھی پولس کے پاس شکایت لے کر پہنچی یوٹی نے بتایا ہے کہ پارلر کی سنچالک پوروہ کانفریہ اور اس کے پتی روہت کانفریہ نے ایک دن کام کرنے کے دوران اشلی ویڈیو بنا لیا ہے جس کے بعد وہی ویڈیو دکھا کر پوروہ اور اس کا پتی روہت بلیک مل کرنے لگے اس کے بعد آروپی یوٹی کو انیتک کام کرنے کے لیے مجبور کرنے لگے اور ایسا نہیں کرنے پر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی تھی بیوٹی منترہ ہیار اس کے نسبہ میں کام کرتی تھی میں ایک سال سے تو یہ ابھی ایک مہنے پہلے کی بات ہے جب انہوں نے پوروہ کانکریہ اور روہت کانکریہ نے میرے ساتھ بہت گلت کرنے کی کوشش کیا ہے انہوں نے میرے کو بلیک مل کرتے تھے جو پروڈکٹ وہ بیشتی ہے اس کا صرف نام پتا چل گیا جسٹ بین میں پڑا ہو تھا تو وہ نام دیکھ لیے تو ہم نوں کو پھر بولے کہ آپ کے اوپر چوڑی کا اگزام لگائیں گے اور تو پھر اس کی کاران انہوں نے میری پوری ویڈیو لی اوپن ویڈیو لی اور اس کو رین سٹام پیپر میں بھی سائن کروا ہے اور دو بار گلہ گھوٹ کے مانے کی کوشش کی بھی ہے انہوں نے اور گلت کام کے لیے بھی بہت کوشش کی گلت کام کے لیے بہت رہے تھے تو میں کل سونے کے لیے بولتے ہیں انہوں اپنے آدمی کے ساتھ ہاں سونے کے لیے بولتے ہیں گلت کام پوروہ کانکریہ نے بولا کہ آپ ایسا نہیں کروگے اور یہ گلت کام کے لیے بہت دھمکی دیتے ہیں انہوں کہ آپ کی ویڈیو جو ویرل کر دوں گی پورے پیپر میں جب یوٹی نے اس کا غروت کی تو آروپی دمپتی نے یوٹی کے ساتھ مار پیٹ بھی کی اور ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے ایواز میں پانچ لاکھ روپے کی مانگ کی نہیں دینے پر جھوٹے کیس میں پسانے کی دھمکی بھی دی یوٹی نے پولیس کے سامنے خلاصہ کیا ہے کہ بیوٹی پالر میں اسپا سینٹر کی آر میں دہے بھی اپار کیا جاتا ہے اور یہاں کام کرنے والی کئی لڑکیوں کو درہ دھمکا کر جسم پھروشی کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور دوسری وہ جو پروڈکٹ یوز کرتی ہے اس کے بارے میں پتا چلا اور وہ جو کم پروڈکٹ کم سستے میں جو ملتا ہے وہ مانگے میں سائل کرتی ہے اسی لیے دھمکی دیتی ہے ہم لوگوں کو کہ ہاں گلت کام کرو اور میرے پاس ہی ایک سال تک تنگ جاب کرتے رہو نہیں کرنے پر جھوٹے کیس میں فسانے کی دھمکی بھی جاتی ہے پولیس نے یوٹی کے دورہ لگائے گئے سبھی آروپوں کی جاند شروع کرتی ہے اپراد درز ہونے کے بعد کاروحائی کی گئی اور چونکہ محلہ کو اپن تھانے میں رکھ نہیں سکتے تھے اسی کاروحس کو اپنی گرفتہ نہیں ہو پہی ہے وہ اتیسی گرفتہ کی جاتی ہے جب ہمارے پاس گرامت ہو جائے گے تو ایٹی ایکٹ کی دھارت سے جھوڑ جائے گی اور جہاں تک اسٹام پیپر کا سوال ہے اسٹام پیپر ہم نے آروپی سے جب کیا ہے اپراد درز ہونے کے بعد پولیس نے تسکات اکت بیوٹی پارلر پر چھاپا مارا اور موقع سے کئی الیکٹرونکس اکت کرڑ سبس کی احساس ہو آروپی روحیت کا خریہ کو گرفتہ کر لیا ہے جبکہ محلہ آروپی پوربا خریہ کو تلاسہ جا رہا ہے حوالات کے لیے درد سے چندرکانت دیوانگر کی ریپورٹ حوالات نے وقت سے ایک بریک کا بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہا چاکو گینوں پر پانچ سی درندوں نے بنایا محلہ کل شکار اور کیسے دوگاندار کیا کو میں دھول چھوک کر شاتر گرہوں نے دیا چوری کو انجا موسیقی